موسیقی 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 تھی تفتیشی افسر نے عدالت کو آگاہ کیا تھا کہ سابق وزیرالہ پنجاب تفتیش میں شامل نہیں ہوئے اور حاضر سے ستنا کے لیے جمع کرائی گئی میڈیکل ریپورٹ بھی جالی ہے اس پر عدالت نے درخواست زبانت مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جالی کرتے ہوئے پرویز الہی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور پرویز الہی کی خلاف سرکاری ٹھیکوں میں کمیشن لینے کے نظام پر انٹی کرپشن میں مقدمہ بھی درج ہے جبکہ لاہور کے تھانے میں ایکالی سرکار میں مداخلت اور پولیس پر تشدد کا مقدمہ بھی درج ہے اس تمام صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رزا ڈپٹی بیرو چیف دنیا نیوز لاہور بہت بہت شکریہ حسن صاحب حسن صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ کس طرح یہ گرفتاری عمل میں آئی کیونکہ ابھی سن رہے تھے نگرہ وزیر اطلاعات کو وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے آنکھوں کیمفلاج کرنے کے ماہر ہیں اور گھر میں چھپ جایا کرتے تھے اگر گھر سے باہر نہ نکلتے تو شاید آج بھی گرفتاری عمل میں نہ آتی تو کیسے گرفتاری عمل میں آئی دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ کئی روز سے لاہور پولیس انٹی کرپشن پنجاب کے ذمہ داران سپیشل برانچ اور دیگر جو پنجاب کے امن و امان نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ یہاں پر موجود تھے تاکہ سابق وزیرعالہ پنجاب چودری پرویز لاہی کو گرفتار کیا جا سکے یہاں پر جب پہنچے یہی وہ دروازہ ہے جس کو توڑ کر گاری اندر گئی تھی لیکن پرویز لاہی صاحب یہاں پر بھی گرفتاری ان کے عمل میں نہ لائی جا سکی اور متعدد دفعہ پولیس یہاں پر پہنچی یہاں پر ان کی لوکیشن آتی تھی یہی وہ جگہ تھی جہاں پر پرویز لاہی کی لوکیشن آتی تھی لیکن جب تلاشی لی جاتی تھی تو پرویز لاہی جو ہے وہ نہیں ملتے تھے اور بتایا جی جاتا تھا کہ شاید کوئی خفیہ جگہ ایسی ہے جہاں پر پرویز لاہی چھپ جاتے ہیں اور وہ بہادری ان میں نظر نہیں آتی کہ وہ آکر جو ہے وہ کسی بھی اپنے خلاف کیسز کا مقابلہ کر سکے اور ان کے خلاف انٹی کرپشن میں مقدمات درج تھے لاہور میں مقدمات درج تھے ان کے لیے متعدد دفعہ ان کو متلکہ داروں نے ان کو بجوایا نوٹس بجوایا گیا لیکن کوئی جوابات مصول نہ ہوئے اور لاہور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ رابطے تھے چودی پرویز لاہی جو ٹیلی فونک ذریعے جن افراد سے رابطے کر رہے تھے آج ان کی کوئی لگ بگ سات بجے کے قریب ملاقات تھی اور اس ملاقات کے لیے جیسے وہ نکلے ہیں تو ان کو اسی رور سے ظہور الہی پیلس ہے یہ بالکل میرے بیک سائیڈ پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور جب ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے کچھ کوشش کی کہ ان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جائے اور وہ بلٹ پروف جو ہے وہ گاری میں موجود تھے ان کو ہتارا انٹی کرپشن پنجاب اور لاہور پولیس نے ان کو گرفتار کر کے انٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر میں منتقل کر دیا ہے جہاں پہ ان کا میڈیکل ٹیس کیا گیا اور کل ان کو جو ہے متلکہ عدالت نے پیش کیا جائے گا ان کی دس سرزا جسمانی ریمان لینے کی استدا کی جائے گی اچھا ستائیس بہی کو پنجاب کی انٹی کرپشن عدالت نے پرویس لاہی کی درخواست زمانت مسترد کر دی تھی اور بچھا جو سامنے آئی تھی ذرا آگاہ کیجئے گا کہ یہی بجائے کہ وہ شاملی تفتیش نہیں ہو رہے تھے اور انہوں نے اپنی میڈیکل ریپورٹ تفتیشی افسر کے مطابق جالی جمع کرائی تھی عدالت نے اور عدالت نے اس کو قبول کیا اس آرکیمنٹ کو ان کی زمانت مستلد کر دی تھی یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ جو میڈیکل ریپورٹ تیار کی گئی تھی وہ بھی کسی فرضی ڈاکٹر سے تیار کروا کے جمع کروائے گئے لیکن تفتیشی افسر نے کہا کہ یہ بے بنیاد اور غلط میڈیکل ریپورٹ ہے جو چودی پرویز لاہی نے جمع کروائی ہے اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو آج بھی انہوں نے زمانت میں توسیع کے لیے عدالت نے پیش ہونا تھا لیکن نہیں ہوئے جس کو جو انٹی کرپشن حکام اور دیگر پولیس حکام یہاں پر موجود تھے اور جیسے ان کی زمانت منسوق ہوئی تو آج ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کو گزشتہ جتنے بھی ان کے خلاف کیسز چیرے جس میں گجرات منڈی باؤدین اور لاہور کے کرپشن سے متعلق جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کیے گئے ہیں ان کو لگ بگ کوئی گیارہ بار جو ہے وہ پرویز لاہی کو شامل تفتیش ہونے کے لیے خطوط لکھے گئے ان کو روکیس کی گئی لیکن وہ پیش نہیں ہونا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کے خلاف کرپشن کے جو ایویڈنس ہے وہ انٹی کرپشن حکام نے جو ہے ہمیں بلا کر ہمیں فائلز دکھائی ہمیں ڈاکومیرس دیئے جس کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو پڑے ٹھوس ان کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں جس میں سابق ایکسین نے ان کے خلاف کرپشن کے چارجز لگائے ہیں اربو روپے کے کرپشن کے چارجز ہیں اسی طرح کچھ اگر میں آپ کو کیسز کیا حوالہ دوں تو کیسز جو کہ چار سو بیس دفعات لگائے گئی چار سو اٹھ سٹ دفعات لگائے گئی سات بٹا تئیس جو پرچہ ہے اس میں تو منشن کیا گیا چار اہم کرپشن کی وجوہات نمبر ون وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گجرات میں بنگش سے ہیڈ کھوکرا والا جو راستہ تھا جس کی تعمیر کے لیے انہوں نے بقاعدہ ساز باز کر کے ٹیمپرنگ کر کے پول کے ذریعے منپسند تھیکے دار کو نوازا گیا جس میں لگ بگ دو ارب اکتر کرو روپے کا ٹھیکہ دیا گیا پھر اسی طرح منصوبہ تعمیر دو رویا سارگ گجرات کی تھی اس میں جو لگ بگ اگر دیکھا جائے تو یہ بتاتے ہیں ایک ارب تری پن کرو روپے کا جو ہے وہ ٹھیکہ دیا گیا اسی طرح آج جو لالا موسا دنگا سیلا گجرات والا جو روڑ کہلاتا ہے وہاں پر باسٹھ کرو ستر کرو باسٹھ کرو ستر کرو یہ 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 انٹی کرپشن کا مقدمہ ہے یہ کیس ہے اور اس میں اس کی تیاری سے پہلے محمد خان بھٹی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی جو پرسپل سیکٹری تھے جناب پرویز علاہی صاحب کے تو ان کی معلومات کی بنیاد پر یہ مقدمہ قائم ہوا ہے ان کا اس میں ان کی جو فرام کردہ معلومات ہے اس کا کتنا عمل دخل ہے ان مقدمات کی بننے میں دیکھیں تین چیزوں کو مدنظر رکھا گیا مصور رضا صاحب نمبر ون جو سابق ایکسین گرفتار ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے ترقیاتی منصوبوں پہ کہاں پہ گربر ہوئی اور یہ بہت بڑا گربر گھٹولا ہے اگر اس کی تحقیقات ہوگی تو بہت سارے انسر جو ہے وہ تعمیراتی کام ہے اس میں سامنے آ سکتے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے فرضی بل بنا کر پیسے دیے گئے اور پھر ڈاکومنٹس کو تلاش کے لیے انٹی کرپشن پجاب نے ان ڈاکومنٹس کو ہی کٹھا کیا دوسرا جو سابق پینسیور سیکرٹی تھے محمد خان بھٹی ان سے جب تفتیش کی گئی تو دورانے تفتیش انہوں نے بھی کئی حامل انکشافات کیے کہ کس طرح تقرر تبادلے کیے گے تائناتی عمل میں کیسے لائے گی اس حوالے سے ہی بتایا گیا کہ کتنے پیسے لے کر کتنے پیسوں کے عوض تائناتی عمل میں لائی جاتی رہی یہ بھی ایک معاملہ تھا اور پھر جب جو دیگر ذرائع سے معلومات ملیں جس طرح گجرات کا تھا اور لاہور کا لاہور کا بہت سنگین ایلیگیشن ہے کرپشن کا کہ لاہور ویس منیجمنٹ کمپنی کے جو دیگر غیر ملکی کمپنی تھی دو ارب نوے کرو روپے سے زائد کی جو ادائیگی کرنی تھی اس میں کرپشن لی ہے ساڑھے بارہ کرو روپے کرپشن کے الزام ہے کہ اس میں زبیر نامی شخص ہے اس کو بھی حصہ ملہ محمد خان بھٹی مونس لاہی کو بھی حصہ ملہ یہ ڈاکومنٹس بتاتے ہیں اب اتنے خطنناک سنگین الزامات ہیں ان ڈاکومنٹس کی بنیاد پر یہ الزامات لگ رہے ہیں انٹیکرپشن حکام الزام لگا رہا ہے تو یہاں پر تو پرویز لاہی کو بھادری کا اگر وہ مزارہ کرتے ہیں دعویٰ کرتے تھے تو ان کو ان کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا ان کے ڈاکومنٹس جو وہ سامنے رکھ رہے تھے عدالتوں میں ان کے سامنے جاتے وضاحت دیتے ہیں ان کو جواب دیتے ہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا کوئی سوال کے جو ہے وہ اس کا مقابل کرنے کے لیے بارلاپ گرفتاری عمل میں آگئی ہے